نہیں ہے کہ پاکستان کی مٹی بڑی ذرخیر ہے اس کے خمیر میں زہانت اور بڑی بڑی کامیابیاں ہیں یہاں کے نوجوانوں نے دنیا کے ہر میدان میں ایسے ایسے مار کے سر انجام دیئے ہیں کہ صرف ہم ہی نہیں پوری دنیا کے لوگ حیران ہیں انتہائی کم وسائل اور بڑے بڑے مسائل کے باوجود بھی پاکستان کے نوجوانوں نے بڑے بڑے ریکارڈ بنائے ہیں لیکن جو معاملہ آج ہم اٹھانے جا رہے ہیں وہ انتہائی بھیانک شکل دھارتا ہوا نظر آ رہا ہے ملک میں برین برین کی صورتحال اختیار خطرناک شکل اختیار کر رہی ہے حکومت کی جو کمزور پالسیاں ہیں اور ناقص حکمت عملیاں ہیں ان کی بدالت اب ملک کے ذہین ٹاپرز اور بہترین نوجوان ملک کو چھوڑ کر دیگر ممالک میں خدمات دینے کو ترجیح دے رہے ہیں جو ڈاکٹر بنتا ہے جو انجینئر بنتا ہے جو پی اچ ڈی کرتا ہے جو عالی نمبرز لیتا ہے جو بہترین صلاحیتوں کا مالک شخص ہے جو بہترین سائنسدان بننے لگتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا بستا ہے اور وہاں اس ملک کی خدمت کرتا ہے پاکستان آپ کے اور میرے ٹیکسوں سے اس نوجوان کو پڑھاتا ہے اس کو سہولیات دیتا ہے اور آخر کار جب پھل کھانے کا وقت آتا ہے تو وہی نوجوان وہی ڈاکٹر وہی انجینئر وہی سائنٹسٹ وہی پی اچ ڈی سکالر ملک چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے ایک لیٹس ریسرچ نے کان گھڑے کر دیئے ہیں یہ کراچی یونیورسٹی میں ایک لیٹس ریسرچ ہوئی ہے پورے ملک تو دور کی بات صرف کراچی کے انچاز فیصد نوجوان یعنی تقریباً نصف نوجوان جو صرف کراچی میں بستے ہیں وہ ملک چھوڑنے کو ترجیح دیتے ہیں یہ عداد و شمار کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں یہ کراچی یونیورسٹی کا جو پبلک ایڈنیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں پر ایمفل کا پراپر ایک تیسز اپرو ہوا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے آگے اس کو پیش کیا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نوے فیصد نوجوان کراچی میں کوئی اپرچونٹی ہی نہیں حاصل کر پاتے ہیں ساتھ میں اکتالیس فیصد نوجوان پاکستان کراچی شہر کی سیاسی اور سوک جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے گھوم اگھوم صورتحال کا شکار ہے صرف یہی نہیں گیلپ سروے تو آپ مانتے ہیں گیلپ سروے بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی دو تہائی عبادی پاکستان کو چھوڑنے کی خواہش مانے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بے روزگاری معاشی اور سیاسی صورتحال بلکہ سماجی رویے اور ملک کی سوشو ایکنومک پوزیشن ہے کسی ایم پی اے سے بات کرے وہ گلا کرتا ہے کسی پی ایج ڈی سے بات کرے کسی میڈیکل ڈاکٹر سے بات کرے یہاں تک کہ کسی جنرلس سے بات کرے وہ بھی گلا کرتا دکھائی دیتا ہے اور خود کو دوسرے ممالک میں دوسرے بڑے ملک میں سیٹل کرنے کی تگدوں میں لگ رہتا ہے اس سارے معاملے کے پیش نظر ایسا لگ رہا ہے جس قدر ہم بہترین برینز کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ٹیلنٹڈ لوگ پیدا کر رہے ہیں اس قدر کوششیں ان بہترین نوجوان برینز کو یوٹلائز کرنے کی طرف نہیں ہو رہی ہیں اگر صرف کراچی کے 48% نوجوان ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو دیگر شہروں کی صورتحال کیا ہوگی جہاں روزگار کے مواقع شازو نادر ہی مئی اثر ہیں حکومت اس بات کا سروے کرائے اور قوم کے سامنے وہ حکومتی آداد و شمار سامنے لائے کس کس نے اس ملک کے پیسے سے تعلیم حاصل کی اور فائدہ پہنچایا یا دیگر ممالک کو فائدہ پہنچایا اور کس کس کو کس کس بنیاد پر ہم نے ضائع کر دیا ہے ہمارے ہر سال جو گریجوئٹ ہونے والے پروفیشنلز ہیں وہ کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہیں کیا حکومت آپ کو اور مجھے اس کا پتہ بتا سکتی ہے کہ دو ہزار میں سن دو ہزار میں یا دو ہزار ایک میں یا دو ہزار دو میں یو ای ٹی سے گریجوئٹ ہونے والا اب زید یا کوئی بکر تھا وہ اپنی سرویسز کہاں دے رہا ہے کیا اس کا کوئی سٹیٹ ہمارے پاس موجود ہے نہیں دے سکتی حکومت کیونکہ بہت امکان ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر ہی جا چکا ہو اور ہم آج انہی سوالوں کے جواب دھونڈ رہے ہیں کہ تقریباً سنتالیس فیصد نوجوان اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں یہ آداد و شمار کس طرف اشارہ کرتا ہے اور ملک کے مایاناز بہترین اور ٹاپ کلاس برینز اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور واپس نہیں آنا چاہتے ہیں یہ صورتحال تو برین برین کنڈیشن اختیار کر رہی ہے ملک کے اندر دراصل اس کی محرکات کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے ملک کے نوجوانوں کو اس ملک کے بہترین اور ٹاپ کلاس نوجوانوں کو ملک سے باہر جانے سے کیسے روکا جا سکتا ہے تاکہ وہ یہاں سرف کریں اور اس بڑھتے ہوئے سنگین مسئلے کو روکنے کے لیے تعلیمی اداروں اور حکومت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے آئیے ان سب سوالوں کا جواب لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے مہارت پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بائی صاحب بائی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت سر کراچی ایرنورسٹی کی جو پبلک ایڈنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ ہے اس کی ریسرچ کے مطابق تقریبا 47% نوجوان جو کراچی کے ہیں وہ ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں سر یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے پاکستان کے بیشتر نوجوان ملک چھوڑ کر باہر کے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر انہیں بہتر مواقع ملیں گے ملازمتیں ملیں گی اور وہ باہول ملے گا جہاں وہ لکھ پڑ سکتے ہیں اور ایک بہتر زندگی کی امید کر سکتے ہیں کراچی میں جہاں ہر وقت خوف و ختم کا سامنا کرنا پڑتا ہے آبادی بہت تیزی سے بڑی ہے ملازمتیں کم ہیں تو کوئی تاجب کی بات نہیں اس لیے کہ ہر شخص اپنے لیے بہتر زندگی چاہتا ہے اس میں ہم نوجوانوں کو قصوروار ٹھرا نہیں سکتے آخر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک ایسی زندگی ملے جہاں اسے بیروزگاری کا سامنا نہ کرنا پڑے جہاں اس کا مستقبل سمر سکے لیکن پرویسہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے جو مایاناز اور بہترین اور ٹاپ کلاس برینز تھے جو ٹاپرز اس ملک کے وہ اس ملک میں نہیں رہتے اس ملک سے باہر جا رہے ہیں اور واپس نہیں آنا چاہتے ہیں سر اگر یہی صورتحال رہی اور ہر ٹاپ لڑکا یا ہر ٹاپ لڑکی ہر بریلینٹ شخص باہر جانا شروع ہو گیا تو سر یہ تو برین درین کنڈیشن اختیار کر جائے گی سر اس کے محرکات کیا ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہے پھر آخر ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے ہندوستان سے بہت سے نوجوان ہیں جو جاتے ہیں امریکہ برطانیہ یورپ کے مختلف ملکوں میں اور پھر وہ لوٹتے ہیں اور اپنے ساتھ وہ علم کا خزانہ دے کر آتے ہیں جو ایک جدیب معیشت کے لیے ضروری ہے لیکن اگر وہ وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس ملک کا نقصان ہوتا ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے اب اگر وہ نہیں آتے تو پھر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے وہ کیوں نہیں واپس آنا چاہتے ہیں کیا یہاں ملازمتیں نہیں ہیں کیا وہ مواقع نہیں ہیں کیا یہاں امن و امان کی صورتحال بگڑی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں تو انہیں وہ ماحول محویہ کرنا ہوگا جو ہر شخص چاہتا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی ملے اور اس کے لیے روزگار ہو تو ہاں جو خاندان ہے اور جو اپنا ایک پسندیدہ ماحول ہے ہر پاکستانی ہے ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ہی رہے لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو اپنی صدقی کا تحفظ ہو اور سب سے بڑی بات یہ کہ ملازمت کا موقع بھی نہیں اور صرف یہ نہیں کہ کوئی سی ملازمت اچھی ملازمت ایسی ملازمت جہاں وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے اب اس کے اندر جو پوٹنشل ہے وہ آگے بڑھا سکے لیکن میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے ساری دنیا کے ممالک ساری دنیا کے ممالک کے لوگ جو ڈیویلپ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور جہاں اچھی انیورسٹی ہوتی ہے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں سے اچھا ٹیلنٹ حاصل کرتے ہیں اور جو باقی لیٹرس ریسرچز ہیں اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں جو باقی بریلنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کر کے حاصل کرتے ہیں لیکن میرا سب سے بڑا مدہ یہ ہے کہ 90% لوگ تو واپس ہی نہیں آتے ہیں کیونکہ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ یہاں پر ارجسٹ نہیں ہو پاتے ہیں اور ان کو پھر واپس جانا پڑتا ہے وہ دوسرے ملک کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں تو ملک کے نوجوانوں کو اس ملک کے بہترین اور ٹاپ کلاوس نوجوانوں کو ملک سے باہر جانے سے کیسے روکا جا سکتا ہے وہ جائیں لیکن واپس آئے لیکن پھر یہیں رہیں اور اس بڑھتے ہوئے سنگین مسئلے کو روکنے کے لیے تعلیمی ادارے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور حکومت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اول تو ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ نوجوانوں کو یا کسی کو بھی پاکستان سے باہر جانے سے روکا جا سکتا ہے ایسا کوئی ملک نہیں کر سکا ہے اور نہیں یہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے برقس ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ملک کے اندر جو باہل ہے جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے اگر یہاں پر دہشتگردی ہوتی ہے اگر یہاں پر آبادی بڑھتی چڑی جاتی ہے جس کے نتیجے میں یہاں روزگار کے مواقع کم ہوتے جائیں گے تو پھر یہاں پر کون رہنا چاہے گا آخر لوگ یورپ کیوں جانا چاہتے ہیں وہ ہمارا پلک تو نہیں ہے یا جو اس کے مختلے ممارک وہ ہمارے ملک کی طرح کی نہیں ہے لیکن وہاں آپ کی عزت کی جانتی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس ملک سے آئے ہیں کم اس کا پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا جبکہ پاکستان میں نسلی تاثر اور مذہبی تاثر آپ کو جگہ جگہ دکھائی دیتا لہٰذا ہمیں ایک ایسے پاکستان کی ضرورت ہے جس میں ہر شخص خواہ وہ اس نسل کا ہو یا اس نسل کا اس مذہبی فرطے کا ہو یا اس مذہبی فرطے کا سب کے لیے مواقع برابر ہونے چاہیں پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہوت بھائی ہمارے صد موجود ہے ماہر تعلیم اور انہوں نے اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں نوازا ہے معابلات پھر وہیں پر آ کر رک رہے ہیں کہ جو برین یہاں سے جائے وہ یہاں سے وہاں سے کامیابی حاصل کر کے امریکہ سے برطانیہ سے یا دیگر یورپی ممالک سے یا دیگر ممالک سے جب وہاں سے ٹیلنٹ لے کر یا کامیابیاں حاصل کر کے واپس لوٹے تو اس ملک کو سرف بھی کرے ایک ایسی ہی شکل پرویز ہوت بھائی خود اس صورت میں موجود ہیں خود یہاں پڑھاتے ہیں یہاں سرف کرتے ہیں بین القوامی شہرت کے حامل ہیں نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بہت سارے ایسے شخصیات ہیں جو بینون ممالک سے تعلیم حاصل کر کے آئے استفادہ حاصل کر کے آئے پاکستان واپس پلٹے اور اس کے بعد یہاں خدمات سارا انجام دی لیکن یہاں پر اب جو معاملات اس صورتحال میں بن رہے ہیں وہ بڑے اہم ہیں کسی بھی شخص کو چھیڑ لیا جائے کسی بھی پی ایس ڈی سکالر کو چھیڑ لیا جائے کسی سے بات کر لی جائے کسی بھی میڈیکل ڈاکٹر سے بات کر لی جائے وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا نوجوانوں گو کہ حب الوطنی سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے یہ ملک جس نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے جس نے آپ کو پڑھایا ہے جس نے آپ کو ٹیکس کے پیسے سے اس پوزیشن پر لیا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں جا سکیں آپ کو سکالرشپ بھی دلوایا ہے واپس آئیے اور اپنے ملک کے لیے سرف کی دیئے